ایک زمانے میں ایک دلکش دہی علاقے کے دل میں واقعہ ایک عجیب و غریب کارٹیج میں ایلیس نامی ایک متجسس اور خیالی لڑکی رہتی تھی ایلیس ایک حیرت انگیز بچہ تھی ہمیشہ نئی مہم جوئی کی تلاش میں اور کچھ غیر معمولی ہونے کی تڑپ رکھتی تھی لیکن اس کو معلوم نہیں تھا کہ اس کا سب سے غیر معمولی ایڈوانچر اس کی آنکھوں کے سامنے آنے والا ہے ایک دھوپ والی دوپہر جب اس کے والدین گھر سے دور تھے ایلیس نے خود کو اپنے کارٹیج کے پیچھے موجود گارڈن میں گھومتے ہوئے پایا اس نے کھلتے پھولوں کو دیکھا پرندوں کی چہہ چہاٹ سونی اور اپنے گالوں پر ہلکی ہلکی ہوا کا جھونکہ بھی محسوس کیا پھر بھی اسے کچھ نہ کچھ غائب لگا اس کا دل اس کے خوابوں پر پرے ایک دنیا کی خواہش رکھتا تھا جیسے ہی ایلیس باہ کے چاروں طرف تہل رہی تھی اس نے ایک عجیب و غریب ہج کو دیکھا یہ دوسروں سے مختلف قدریں انچا تھا اور سورج کی روشنی میں ایسے لگتا تھا جیسے کوئی راز چھپا رہا ہو جوش کے اشارے کے ساتھ وہ قریب پہنچی اس کا تجسس کسی بھی احتیاط کے احساس سے غالب آ گیا ہیج پر پہنچتے ہی ایلیس نے پتوں کے درمیان چھپے ہوئے ایک چھوٹے اور عرائشی کے کی ہول کو دیکھا اس نے اپنے اردگرد تلاش کیا اسے امید تھی کہ قریب ہی کوئی چابی مل جائے گی لیکن کچھ بھی نظر نہیں آیا اسرار سے پردہ اٹھانے کے لیے پور عظم اس نے گمشدہ چابی کی تلاش میں باغوں کو تلاش کرنے کا فیصلہ کیا گھنٹو گزر گئے ایلیس نے باغ کے ہر ایک کونے کونے کو چھان لیا پتھروں کو الٹا جھاڑیوں میں جھانکا اور ہر پھول کا معاینہ کیا بس جیسے ہی اس کی امید ختم ہونے والی تھی اس نے متحرک کلابوں کے جھرمٹ کے نیچے ایک قدیم چابی کو آدھا دفن دیکھا جب اس نے چابی حاصل کی تو اس کا دل دھڑک اٹھا اس نے پیچیدہ ڈیزائن کے اس ہاتھ میں چمک رہا تھا پور اسرار ہیج کی طرف لوڑتے ہوئے ایلیس نے ایک لمحے کے لیے ہیج کی چاہٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے سوچا کہ کہیں یہ چابی ایک شاندار دائرے کی تو ہے یا محض ایک سنگ کی سجاوٹ ہے گہری سانس لے کر جیسے ہی اس نے چابی کی ہول میں ڈالی اور آہستہ سے گھومایا تو ایک نرم اور سوریلی جھنکار نے ہوا کو بھر دیا اور ہیج ایک جادوی پردے کی طرح الگ ہو گیا جس سے ایک پوشیدہ راستہ ظاہر ہو گیا ایلیس پر حیرت اور گھبراد کا احساس چھا گیا لیکن اس کے بہادر جذبے نے اسے آگے بڑھنے پر زور دیا اس نے آغاز کے ذریعے قدم رکھا اور خود کوئی ایک ایسی دنیا میں پایا جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا رنگ زیادہ نظر آ رہے تھے ہوا ایک محصور کون خوشبو سے بھری ہوئی تھی اور اس کے پیروں کے نیچے کی زمین زندگی کی دھڑکن الگ لگ رہی تھی ونڈر لینڈ میں خوش آمدید پہلی نظر اس نے آلیس کا استقبال کیا وہ ایک گھنے سفیانہ جنگل میں گھومتے ہوئے رنگین موچی پتھروں سے بنا ہوا راستہ تھا اس نے اٹھایا ہر قدم اسے اس کی گہرائی میں لے گیا درختوں نے راز کی سرگوشی کی اور پھولوں نے اس کے گزرتے وقت میٹھے گیت گائے جلد ہی آلیس کا سامنا ایک سنکی چائے پارٹی سے ہوا جس کی میں زبان پاگل ہیٹر نے کی تھی جس نے چائے کے برطن اور تشتریوں سے مزین ٹوپی پہن رکھی تھی اس کے ساتھ ہی مارچ ہٹر بیٹھا ہوا تھا وہ ہوا میں تیڑنے والے کپو سے چائے کا گھونٹ بھر رہا تھا انہوں نے اسے شامل ہونے کی دعوت کی تو اس نے خوشی خوشی ایسا کیا جیسے ہی چائے کی پارٹی جاری تھی چاشائر بلی نے حقیقت بنا دی اور پہیلیوں کا اشتراک کیا جس نے اس کی تخلیق کو جنم دیا اپنے نائے ملنے والے دوستوں کو الودا کرنے کے بعد ایلیس نے مزید ونڈر لینڈ میں قدم رکھا وہ ایک پورے سرار کیٹر پیلر سے ملی جو کھمبے پر بیٹھی ہوئی تھی اور رنگ برنگے دھوئے کے جھلکے کرتی تھی اس نے ایک خفیہ مشورے اور سوچے سمجھے سوالات کی پیش کی جس سے اس کے پاس غور کرنے کے لیے بہت کچھ تھا جیسے ہی ایلیس نے اس غیر حقیقی زمین کا سفر کیا اس کا سامنا متعدد دلچسپ مخلوقات سے ہو رہا تھا سفید خرگوش جو ہمیشہ جلدی میں رہتا تھا اسے کوئی ناف ہارڈ کے کروکیٹ گیم کی طرف لے جا رہا تھا جہاں فلمنگو گیندوں کی طرح اور مارٹ اور ہیج ہلگ کا کام کر رہے تھے وہ بڑی چلاکی سے اپنے مزحقہ خیز احکامات سے بچ کر ملغا کے غزب سے بچ گئی کبھی کبھار چیلنجوں کے باوجود ایلیس کی حیرت اور تجسس کا احساس غیر متزد رہا اس نے بات کرنے والے پھولوں کی حیرت انگیز باگ کا بھی سامنا کیا ہر ایک اپنی شخصیت کے ساتھ اس نے اپنے ہی آنسوں کے سمندر میں تیراکی بھی کی ایک اداس موک ٹرٹل سے ملاقات کی اور ناچنے والے سمندری مخلوق کے ایک گروپ کے ساتھ لابسٹر کا بھی رکس کیا ان سب کے ذریعے آلیس نے ونڈر لینڈ میں اپنے وقت کے ہر لمحے کو پسند کیا اس نے سیکھا کہ اس تصوراتی دائرے میں حقیقت اور تخلیق انتہائی غیر معمولی طریقوں سے جڑے ہوئے ہیں اور جیسے ہی سورج افق کی روشنی پر دوب گیا آلیس نے اپنی دنیا کی طرف ایک ہلکی سی کھیج کو محسوس کیا وہ چمکتی ہوئی بار سے واپسی کے راستے پر چلی اور بھاری دل کے ساتھ وہ واپس اپنے کاٹیج کے باغ میں چلی گئی جیسے ہی ونڈر لینڈ کا دروازہ اس کے پیچھے بند ہوا آلیس یہ جانتے ہوئے کہ اس خوفیہ دروازے کی جادو ہمیشہ کے لیے اس کا حصہ رہے گا مسکرانے کے علاوہ کچھ اور نہ کر پائی اس نے اپنے گھر کے پیچھے حیرت اور تخلیق کی اس دنیا کو دیکھا تھا اسے یاد دلایا تھا کہ غیر معمولی اکثر ہماری سوچ سے زیادہ قریب ہوتے ہیں اور اسے دریافت کرنے کی خواہش ہمارے اندر ہوتی ہے موسیقی